اسلام علیکم جی کیا لاب سب کا تو جی اہاں سے منا نے بنانا پوڈنگ بہت ہی ایزی سی اور مزیدار سی ریسپی ہے جلدی سے بننے والی تو جی چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف جو بنانا پوڈنگ کے لیے یہاں پر میں نے انگریڈینٹس لے لیا ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے میرے پاس ہے کلہ اور یہ جی بریڈ کے چار پیسیز ہیں اور ساتھ میں انڈے ہیں چار اور چینی پیسی ہوئی بیدام ہیں اور یہ جی دودھ ہے ملائی کے ساتھ ہے ملائی والا لینا آپ نے بھی جس میں ملائی ہو سو جی چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے یہ میں بریڈ کے کناروں سے اس کے چلکے اتار رہی ہوں اور پھر چلکے اتار کے اس کو اس طرح سے چھوڑی اور پیسیز میں کٹ کر لینا ہے سو جی میں نے بریڈ کو اس طرح سے پیسیز میں کٹ کر لیا ہے اور اب اس میں ڈال رہی ہیں جی دودھ یہ جی میں نے دودھ ڈال دیا ہے اب اس کو تھوڑا سا میچ کرتے ہیں مکس کرتے ہیں داکہ یہ بریڈ اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے یعنی کہ ٹوٹ جائے اس طرح سے پوک کے ساتھ یہ جی میں نے بریڈ کو اچھی طرح سے پیسیز لیا ہے یہ جی مکس ہو گیا دودھ میں اور اب میں نے لے لیا کلاب گلے کو اچھی طرح سے آپ نے میچ کرنا ہے اس طرح سے کیلے کو جی میں نے اس طرح سے میچ کر لیا ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں انڈے چار ڈال رہی ہیں اور پھر کر دکھیں مکس اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں پیسی ہوئی چینی چینی ڈال کے مکس کر دیا تھا اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک چمچ ونیلا ایسنس اور پھر ایک چھٹکی نمک کی اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں میچ کیا ہوا کیلہ اور چھوڑا سے اس میں ڈال دیں گے تو جی اب ہمارا بیٹر ہو گیا ہے تیار اب میں نے ایک ٹری میں بیکن بیپر رکھ کے اس کے اوپر اس طرح سے کیلے کے پیسیز کر کے رکھ دیئے ہیں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسیز کرنے ہیں کیلے کے اور رکھ دینے ہیں اور پدام اوپر ڈال رہی ہوں میں اور اب اس کے اوپر یہ بیٹر ڈال دیں گے جی اب میں بیٹر ڈال کے اس طرح کو بات دیا اب میں اس کو کر رہی ہوں بیک پچیس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ اور اس کے اوپر ریکریٹ تھوڑا بہت کرنے کے لیے میں اپنا رہی ہوں یہاں پہ شیرہ ٹائپ جو چیکی ہوتی ہے وہ اس کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے چینی لے لیا اب چینی کو کر دیں گے میلٹ اچھی طرح سے یہ جی دیکھیں جی چینی ہو رہی ہے میلٹ یہ دیکھیں جی چینی اچھی طرح سے ملٹ ہو گیا اب اس کے اوپر میں نے بیدام ڈال دیا اور آپ اپنے ایک فویل پیپر رکھ رہے ہیں اور اس کو پھر اوپر اس کے ڈال دینا ہے یہ ہے ہشوہ ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اور یہ دیکھیں جی مال پڑنگ بھی بیک ہوگے آگیا میں یہاں جاں دیکھیں جی کس طرح سے پھولی پھولی ہے اب اس کو تھوڑی جو چھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور پھر اس کو نٹ کرنگی اور دیکھیں جی میں نے پڑنگ کو نکال دیایا ہے پرے میں سے نٹ کر دیا ہے اور اوپر سے پیپر بھی اتار دیا ہے دیکھیں جی معاری پڑنگ جو تیار ہو گیا ہماری پڑنگ جی تاکہ ٹیسٹ آئے تھوڑا سا اور بہت ہی ایزی سی ہے ریسپی بہت ہی مزے کی بننی تھی اور میں نے اس کو پچھل کی رہا ہے جی تو یہ دیکھیں جی مارے مزیدار سی اور ایزی سی ریسپی ہو گیا تیار بہت ہی ایزی ریسپی ہے آپ یہ گار میں ضرور ٹرائی کیجئے گا جلدی سے بننے والی اگر آپ کو ماری ریسپی اچھی لگی تمہاری چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے وی� ملتے ہیں